خیوہ کی فضاء میں بہادر مغربت نصیب جلال الدین کی اداسی آج تک موجود تھی ہم خیوہ کے قیلے کے سامنے کھڑے تھے یہ طالب گیٹ تھا خیوہ کے چار دروازوں میں سے ایک دروازہ قیلے کی حیبت دلوں پر دستک دے رہی تھی گیٹ کی بلندی دستار گرا رہی تھی اور قیلے کی گلیوں کی رستی برستی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی اب الاخر خیوہ کے اس قدیم شہر پہنچ گیا جس کا فصو اڑھائی ہزار سال سے مقناتیس کی طرح سیاہوں کو کھینچ رہا ہے خیوہ کے تاریخ کے عراق میں گم فقط ایک خاموش شہر نہیں یہ جادوگری بھی ہے اور یہ جادوگری ہمیشہ تاریخ کے مسافروں کو اپنے پیروں تلے چھپا لیتی ہے یہ الخوارزمی کا شہر تھا اس سالخوارزمی کا شہر جس نے دنیا کو سن آٹھ سو دس میں الجبرہ کی سائنس دی وہ نہ ہوتا تو شاید دنیا میں آج تعمیرات کا مرن فن نہ ہوتا کائنات کی وسائطیں ماپنے کا ڈھنگ نہ ہوتا جدید ریاضی نہ ہوتا اور شاید انسان آج تک چاند پر بھی نہ پہنچا ہوتا یہ البیرونی کا شہر بھی تھا البیرونی خراسان کے گاؤں بیرون میں پیدا ہوا یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی فراست تھا پھر بیرون سے نکلا خواہ پہنچا یہاں علم فضل کے موتی بارڈنے لگا محمود غزنوی نے سن ایک ہزار سترہ میں خواہ فتح کیا تو یہ البیرونی کو غزنی لے گیا البیرونی نے غزنی سے سن ایک ہزار سترہ میں ہندوستان چلا گیا اور اس نے ہندوستان کے بارے میں ایک تاریخ الہند کے نام سے شاندار کتاب لکھی یہ کتاب ہندوستان کا پہلا تعرف تھی یہ بولی سینہ کے شہر بھی تھا بولی سینہ بخارہ میں پیدا ہوئے لیکن اسے اصل پذیرائی خیوہ میں نصیب ہوئی خیوہ کے بادشاہوں نے اس پر نوازشات کے تمام دروازے کھول دئیے اور یہ پھر یہاں سے پوری دنیا تک پہنچا اور یہ جلال الدین مینگوباردی کا شہر بھی تھا وہ بدنصیب بہادر جس نے چنگیز خان کو پہلی اور آخری مرتبہ شکست دی چنگیز خان ایک آندھی تھا ایک توفان تھا وہ منگوریا سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا اپنے قدموں میں رون دی دی چنگیز خان کو زندگی میں صرف ایک بار شکست ہوئی اور یہ شکست خیوہ کے آخری حکمران اور دنیا کے آخری خوارزم شہ جلال الدین مینگوباردی نے دی چنگیز خان مینگوباردی کے حوصلے بہادری اور عظم پر حیران رہ گیا اس نے ایک دن کہا کاش کوئی شخص میرے سارے بیٹے لے لے اور مجھے جلال الدین دے دے میں پوری دنیا فتح کر لوں گا یہ وہ بدنصیب بہادر تھا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جیسا شیر لکھا جس کے کارنامے پر چنگیز خان نے پینڈنگ منوائی اور یہ پینڈنگ آج بھی برٹش میوزم لندن میں موجود ہے جلال الدین مینگوباردی کون تھا یہ خیوہ سے اٹک کالا باغ اور بھکر کیسے پہنچا اس نے لاہور کیسے فتح کیا یہ اوچ شریف کیوں پہنچا اور یہ بتیس سال کے عمر میں مرنے کے باوجود پوری زندگی چنگیز خان کے دل میں کیوں رہا یہ ساری کہانی آگے آئے گی لیکن آپ پہلے خیوہ کے بارے میں سنئے یہ کیا ہے اور یہ کہاں باقیہ ہے خیوہ اس باکستان کا جنوبی شہر ہے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ آج سے پان سو سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا کلچرل سینٹر سمجھا جاتا تھا یہ شہرائے ریشم پر واقعہ تھا یہ جورپ سے لے کر چین تک اور چین سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خواہش تھا یہ شہر حضرت نو علیہ السلام کے صاحبزاد سائم نے بات کیا تھا آج بھی قلعے میں ان کے ہاتھوں کا کھودا ہوا کونہ موجود ہے آپ اگر سینٹرل ایشیا اگر نقشہ سامنے پھلائیں تو آپ کو جہاں آزباکستان قذاقستان اور ترکمانستان ملتے دکھائی دیں گے آپ کو خیوہ شہر وہاں ملے گا یہ شہر ماضی میں خوارزم نامی مولک کا دار الحکومت تھا یہ ریاست سکندر اعظم کی خواہ پر حملے سے سن نو سو اسی سال قبل قائم ہوئی یہ ایک وسیع ریاست تھی اس میں ترکمانستان، ایران، ازباکستان اور قذاقستان کے علاقے شامل تھے آپ کو خیوہ اور خوارزم کا ذکر ایران کے آستیری قصوں میں بھی ملے گا آپ گلستان اور بوستان میں بھی اس شہر کا ذکر پڑھتے ہیں خواہ ایریل سی کے ہمسائیگی میں بھی واقع ہے ایریل سی سن انیس سو پہتر تک صاف پانی کا سمندر تھا چینٹر ایشیا کے دو بڑے دریاں آمو سریعہ ہزاروں سال تک ایریل سی میں گرتے رہے لیکن پھر ستر کی دہائی میں سوویت یونین نے ان دونوں دریاؤں کا رخ موڑ دیا اور پھر اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا لاکھوں میل تک پھیلا سمندر خوشک ہو گیا آج پینتیس پرس بعد ایریل سی کی جگہ ایک طویل سہرہ ہے آپ اگر اس سہرہ کے کنارے پہنچ جائیں تو آپ ریت کے سمندر میں بحری جہازوں کے ڈھانچے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ ڈھانچے انجہانی ایریل سی کی آخری نشانی ہے آپ کو اگر زندگی میں موقع ملے تو آپ قضاقیستان از پاکستانی اور ترکمانیستان کے آخر میں ایریل سی تک ضرور جائیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے خوشک سمندر اور ریت کے اس خوشک سمندر میں بحری جہازوں کے ڈھانچے دیکھیں آپ کے لئے یہ لائف ٹائم تجربہ ہوگا خیوہ ایریل سی کے ہمسائیگی میں واقع ہے یہ تاریخ کا اہم ترین شہر تھا یہ شہر سکندر اعظم نے تین سو اٹھائیس قبل مسیح میں فتح کیا جبکہ عرب سات سو بارہ میں خیوہ پہنچے یہ شہر قطبہ بن مسلم نے فتح کیا دسویں صدی میں مقامی تاجروں نے علم مغاوت بلند کیا ازادی حاصل کی خوارزم کی ریاست قائم ہوئی اور حکمران خوارزم شہ کہلانے لگے خیوہ کے گرد مضبوط اور طویل فصیل بنائی گئی یہ فصیل آج بھی قائم ہے یہ مٹی اور بطروں کی دس میٹر اونچی آٹھ میٹر چوڑی اور دو ہزار دو سو میٹر طویل فصیل ہے آپ دور سے فصیل دیکھتے ہیں اور اس کی حیبت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے شہر فصیل کے اندر آباد تھا یہ شہر تجارت علم سائنس اور کلچر کا عظیم مرکز تھا شہر میں اسی مدارس تھے ان مدارس میں پورے سینٹرل ایشیا سے طالبیں لماتے تھے ان میں ستائیست مدارس آج بھی سلامت ہے شہر کے اندر کاروان سرائی بھی تھے محلات بھی ہمام اور بزار بھی آج شہر شروع میں خوارزم شاہ کہلاتے تھے لیکن چنگیز خان کی آمد اور قبضے کے بعد یہ خان کہلانے لگے یہ خان یا آپ اس کو ہان بھی کہہ سکتے ہیں یہ خان سوویت یونین کا حصہ بننے تک موجود رہے اور یہ خان ہی کہلاتے رہے یہ شہر تا ایک ہزار سترہ میں محمود غزنوی نے بھی فتح کیا وہ شہر کی ساری دولت اور خواتین کے ساتھ البیرونی کو بھی غزنی لے گیا لیکن شہر کو اصل نقصان چنگیز خان نے پہنچایا چنگیز خان تھی ان سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا یہ جب درائے آمو کے قریب پہنچا تو خارزم میں علاودین دوم کے حکومت تھی یہ بزدل اور سوچ شخص تھا تاہم اس کا بیٹا جلال الدین انتہائی زیرک اور بہدر انسان تھا جلال الدین کا لکھو مہنگو باردی تھا جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا جلال الدین نے والد کو سمجھایا ہمیں چنگیز خان کو درائے آمو پر روکنا چاہیے منگولوں کی فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے مہنگو باردی کی حکمت درست تھی لیکن خوازم شاہ نامانا خوازم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرقند اور بخارہ کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزول کر دیں گے تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی کیونکہ منگولوں نے درائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی چنگیز خان سمرقند آیا اور اس نے پورا شہر جلا کر رکھ دیا گھوپڑیوں کے مینار بنائے را کے بھڑ گیا بخارہ کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ شہر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا منگول اس کے بعد خیوا کی طرف بڑھے شہر کا محاصرہ ہوا تو خوازم شاہ علاؤدین عوام کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور کسپائن سی کے ویران جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا وہ جزیرے میں بیمار ہوا اور جلاوطنی کے عالم میں انتقال کر گیا جبکہ چنگیز خان نے خیوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی منگولوں نے کول عبادی قتل کر دی شہر لوٹ لیا اور گھروں کو آگ لگا دی خیوا میں کھوپیوں کے مینار خون ہڈیوں اور راہ کی سوا کچھ نہ بچا خوازم شاہ کے انتقال کے بعد جلال الدین بادشاہ بن گیا وہ خیوا کی چکت سے اس قدر شرمیندہ تھا کہ اس نے خوازم شاہ کا لقب چھوڑ دیا اور سلطان کہلانے لگا مہنگوبارتی نے فوج جمع کی اور منگولوں پر حملے شروع کر دیئے وہ حملے کرتا کرتا افغانستان پہنچا افغانستان میں اس نے شمالی افغانستان کی قبائلی تاجق قبائل اور خوازمی قبائل پر مشتمل فوج بنائی کابل کے شمال میں پروان کے علاقے میں منگولوں سے لڑائی ہوئی اور جلال الدین یہ جنگ جیت گیا یہ چنگیزی فوج کی پہلی اور آخری شکست تھی شکست نے چنگیز خان کو حیران کر دیا اور اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ طویل لشکر لے کر مہنگوبارتی کے تاکب میں نکل پڑا جلال الدین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے سفید گھوڑے کی ملکیت پر اس کے سسر اور تاجق سردار کے درمیان اختلاف ہو گیا اور تاجق فوجی رات کے اندھیرے میں اسے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے جنگ ہوئی اور جلال الدین کو ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑا تو رائے خیبر پار کی آرور پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا چنگیز خان بھی اس کے تاکب میں ہندوستان داخل ہو گیا جلال الدین اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے شہر فتح کرتا رہا وہ ڈی آئی خان بھی آیا اس نے بھکر بھی فتح کیا وہ آخر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آج کالا باگ کا قصبہ اور اٹھک شہر ہے آپ اگر موٹروے کے ذریعے اسلامباد سے پشاور ایک طرف جائیں تو آپ جب درائے سندھ کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو موٹروے کے دائیں جانے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آئے گا یہ گاؤں ہند کہلاتا ہے ہند ماضی کا اہم ترین شہر تھا یہ بھوتمت کی دور میں پشاور ویلی کا دال الحکومت تھا یہ سلطنت افغانستان سے لے کر اٹھک اور اٹھک سے لے کر سوا تک پھیلی تھی ہند اٹھک اور کالا باگ کے ایریا میں جہاں درائے قابل درائے سندھ سے ملتا ہے جلال الدین وہاں کشتیوں کا پل تیار کر رہا تھا لیکن پول مکمل ہونے سے قبل منگول فوج وہاں پہنچ گئی منگولوں اور مہنگو باردی کی فوجوں میں لڑائی ہوئی مہنگو باردی کو شکست ہو گئی چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا منگولوں نے جلال الدین منگو باردی کو گھیل لیا اس وقت اس کے تین اطراف منگول سپاہی تھے اور پشت پر درائے سندھ پوری تغیائی کے ساتھ بہر رہا تھا جلال الدین نے گرفتار ہونے کے وجہے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کی سیمت درائے سندھ میں چھلانگ لگا دی وہ گھوڑے کے ساتھ تیرتا ہوا درائے سندھ کے پار پہنچ گیا چنگیز خان اس بہادری پر حیران رہ گیا اس وقت اس نے کہا اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا درائے سندھ پور کرنے ایک بعد جلال الدین کی جلاوطنی کا طویل دوچ شروع ہو گیا وہ دہلی گیا سلطان التمش سے ملا اس سے منگولوں کے خلاف مدد مانگی التمش نے اس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا وہ لاہور سے نکلا اوش شریف پہنچا ناصر الدین قاباچر کو شکست دی اور چندھ کی طرف نکل گیا وہ فوج جمع کرتا رہا اور ایران پہنچا بارہ سو چوبیس میں منگولوں پر حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہوا وہ وہاں سے کشیہ پہنچا آزربائیجان فتح کیا تبریز کو دال الحکومت بنایا جارجیا فتح کیا تبلیسی شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ترکی پہنچا ترکی کے سلجوکوں کے ساتھ منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی دال نگلی سلجوکوں نے بعد ازہ آیوبی فوج کے ساتھ جلال الدین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا یہ دونوں مل کر جلال الدین پر حملہ آور ہوئے وہ انہیں سمجھاتا رہا مسلمانوں کو اصل خطرہ منگولوں سے ہے لیکن وہ اسے مارتے رہے یہاں تک کہ وہ سلجوکوں اور ایوبیوں کے خلاف زندگی کے آخری جنگ ہار گیا وہ شکست خانے کے بعد دریائے بکر کی طرف نکل گیا راستے میں اسے کرت لٹیروں نے گھیر لیا وہ انہیں سمجھاتا رہا میں ایک بڑی جنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن لٹیروں نے اسے قدل کر دیا یوں دنیا کا ایک ایسا عظیم مسلمان سپاہی بتیس سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا جس کی بہادری نے چنگیز خان تک کو حیران کر دیا تھا جلال الدین کے مرنے کے بعد سلطان سلاہ الدین ایوبی نے خوارزمی سپاہیوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا یہ سپاہی بارہ سو ترتالیس میں یورو شلم پہنچے اور انہوں نے بارہ سو چوالیس میں بیت المقدس فضا کیا بیت المقدس انیس سو سترہ تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا آج کی ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل خالی ٹی وی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کے آتا رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ موسیقی